اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں دوستو ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی ہماری مرگی نے چوزے نکالے ہیں جی آئے ہائے ہائے مزے دوستو اس نے نکالے یا نہیں اوپر میں لے آیا اور اس کو میں ٹانگ سے باندھا ہے جی کیوں باندھا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس طرف دیکھیں جی یہ دکس کے بچے ہیں جی ان کو یہ مرگی مارتی ہے تو یہ اس طرف ہوتے ہیں اور یہ والی مرگی جو ہے اس کو میں نے ٹانگوں سے باندھا ہے جی تو یہ ہر وقت جو ہے اس طرف ہی ہوتی ہے اور اس کے چوزے جو ہے کبھی اس طرف کبھی اس طرف اور یار ماذا رکھ اتنی گندگی بنی ہوئی ہے یار قسم سے رمضان سے پہلے صفائی کی تھی پھر اس کے بعد ابھی تک نہیں کی اور دوستو نیچے جو ہے چار بجیز کے بچے آئے تھے تو نیچے سے اوپر لے آئے جی یہ کھلی جگہ ہے اور ادھر جو ہے اڑتے رہتے ہیں اور ان کے پرشار جو ہے مارتے رہتے ہیں تو اچھے اور خوبصورت پر ان کے نکلتے ہیں اور چار بجیز کے بچے بھی اوپر لے آئے اور ما شاء اللہ ادھر بھی بجیز کے بچے آئے ہیں جی چلو آپ کو دکھاتا ہوں چلو اس کو اتار کر نیچے یہ آپ کو دکھاتے ہیں جی ہائے 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 دیکھیں جی ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ یہ دیکھیں جی چار بچے ہیں پانچ بچے تھے ایک مر گئے تھا جی اور سارے جتنے بھی بجیز ہیں جی تقریباً سات آٹھ جوڑے ہیں جی وہ نیچے ہی ہوتے ہیں جی تو اوپر ان کو نہیں لے کر آتا ہے ادھر گرمی زیادہ ہوتی ہے اور نیچے جو ہے تھوڑی تھوڑا ماہول جائے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے بچے جتنے بھی ہوں گے ان کو اوپر ہی لے کر آتا رہا ہوں گا کیونکہ کھلی جگہ ہے اور اوڑتے رہیں گے اور ان کے اچھے ہوتے جائیں گے چلو ایک دوسری چیزے دیکھا دوں یہ چوزے دوستو دیکھ لیں یہ ماشاءاللہ چار چوزے تھے جی اور ایک مر چکا ہے جی بچارہ یہ ایک دوست جو ہے لے کر آیا جی صرف علاج کے لیے ہیں جی پیپر وائٹ ہوں گے انشاءاللہ یہ فل وائٹ ہے تو اس کو یہ واپس نہیں دیں گے ایک چوزہ جو ہے مر گیا اور تین ابھی بچ گئے جی ماشاءاللہ ان کا علاج چل رہا ہے ابھی بی بی یہ دیکھیں بوائل چاول بھی ڈالے ہیں اور باجرہ بھی ڈالا ہے جی دکس دیکھیں ماشاءاللہ پانی میں گر گیا تھا اور اس میں پانی ڈال دیتا ہوں اتنا سا اور اس میں ناتی بھی رہتی ہیں اور اس میں جو ہے باجرہ شاجرہ چاول پھینک دیتا ہوں تو اس میں ہی کھاتے رہتے ہیں مزے کرتے ہیں تو چلو جی دوستو نیچے جاتے ہیں یہ ایک دوسری مرگی نے بھی بچے نکالے ہیں وہ بھی آپ کو دیکھاتا ہوں بلکہ نیچے جانے سے پہلے یہاں کا محول بھی دیکھاتا ہوں باہر کے جو کیجز ہیں ان کا محول دیکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھ لیں ابھی تک ان کے دروازے میں نے نہیں لگائے بس رمضان قریب تھا تو میں نے سوچا چلو رمضان کے بعد ہی کریں گے یہ بھی ٹوٹ گیا تھا ادھر پلستر کریں گے اور ان کے دروازے بنائیں گے ایک دروازہ تو میں نے بنا دیا تھا جو گار کیا ہے جی اور ادھر دیکھیں جی تیتر کے ماشاءاللہ ان تیتروں نے جو ہے مادی نے جو ہے انڈے شنڈے بھی دیئے ہیں جی اس مادی نے انڈے بھی دیئے ہیں مرگی کے نیچے میں نے رکھیں جی وہ بھی دیکھاتا ہوں آپ کو اور پھر اس طرف آ جاتے ہیں جی دوستو یہ چیکس جو ہے یہ ادھر ہوتے ہیں دو کیونکہ یہ دونوں بیمار تھے اور اس کو جو ہے مرگے نے مارا تھا تو ان کے جو بھائی ہیں تین وہ میں ادھر جو ہے واڑے فارم جو ہے ادھر شفٹ کر دی میں نے اور یہ دو جو ہے بیمار تھے تو ان کو جو ہے ان کا علاج چل رہا ہے اس جگہ آ جاؤں اور یہ مرگا ہے جی ایک کوریز میں ہے جی یہ بیک گیا جی ابھی تو یہ کوریز پوری کرے گا اور وہ بندہ جو ہے وہ آ کر لے جائے گا جی انشاءاللہ بچھارو جی اب دوستو نیچے جاتے ہیں آپ کو نیچے کا ماحول دکھاتے ہیں وہ گرمی ہے کچھ بجیز جو ہے دوستو ادھر ہیں سات تقریباً سات جوڑے ہیں جی ماشاءاللہ دوستو یہ وائٹ والا جو پتھ ہے جی وہ فارم سے ادھر میں لے آیا کیوں لے آیا جی اس لیے لے آیا یہ ادھر بھی ادھر ایک پتھ ہے اور ایک بڑا مرگا ہے جی بڑے مرگے کے ساتھ نہیں پتھے کے ساتھ لڑتا رہتا ہے جی بڑا گروں میں حرامی اور دوسری مرگی جو ہے ایک مرگی ادھر میں نیو لے کر گیا تھا نا تو اس کی وجہ سے جو ہے دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں ایک کہتے یہ میری ہے دوسرے کہتے ہیں یہ میری ہے تو میں نے کہا نہیں یار بڑے لڑے ج وہ مرگا بڑا زخمی ہو گیا تھا ابھی تو الحمدلللہ ٹھیک ہے تو اس کا ادھر چلتا ہے اور ادھر کتنے ایک دو تین دو مادی ہیں اور مورگا ہیں یہ چیک کریں یہ ایک مرگا ہے اور یہ دو مادی ہیں یہ اس کے ساتھ اور پھر اس طرف آتے ہیں یہ دیکھیں اس مرگی کے نیچے کیا ہے جی اس مرگی کے نیچے تیتر کے انڈے ہیں اور ایک مرگی ادھر بیٹھ ہوئی ہے اس کے نیچے مرگی کے انڈے ہیں اسی کے کچھ اس کے انڈے ہیں کچھ اور مرگیوں کے انڈے ہیں اور اس کو اس لیے چھپایا تاکہ یہ بچوں کو گرم رکھے جتنا گرم ہوں گے انشاءاللہ یہ صحت مند رہیں گے چلو آپ کو دیکھاتا ہوں چپکیری 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 چلو چھوڑا چپکیری ماشاءاللہ اس نے زیادہ چوزیں نکالے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلی بار اتنے چوزیں میرے پاس آئے ہیں اس بار بھی بہت زیادہ کم آئے ہیں دو مرگیوں کے نیچے میں نے انڈے رکھے تھے وہ جس کے نیچے تیتر کے انڈے ہیں اور اس کے نیچے تقریباً پینتیس انڈے تھے دونوں کے نیچے پینتیس سے بھی زیادہ تھے تو پتہ ہے کیا ہوا ادھر فارم میں تھے یہ بلیک والی مرگی ادھر چوئے ہیں اتنے ہاتھ سے بڑے بڑے چوئے ہیں آٹھ دس انڈے باقی تھے تو اس کے نیچے لیایا ہے تقریباً طیس چوبیس انڈے اس کے نیچے میں نے رکھ دی تو اس نے ماشاءاللہ سارے اس کے نہیں ہیں کوئی اس کے تھے کوئی اس کے تھے تقریباً آخری پانچ سات دن رہ رہے تھے تو میں نے اس کے نیچے رکھ دی اور اس کے نیچے تیتر کے انڈے رکھ دی تو میں نے کہا چلو جی ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں چلو جی دوستو آج کی ویڈیو بس اتنی تو انشاءاللہ اوپر صفائی شفائی کریں گے نیچے بھی صفائی کریں گے نیچے تو میں نے رمضان میں ہی صفائی کر دی لیکن اوپر تھوڑی گلمی ہوتی ہے فارم میں بھی کر دی ادھر تھوڑے مرد ہیں تو انشاءاللہ بس سنیک بھی ہے میں ہمیں پاس اس قریبے پراپر جگہ بنائیں گے اس میں سنیک جانتے ہیں سانپ بھی میں نے پھالا ہے انشاءاللہ آئسہ آئسہ اور نئی نئی چیزیں پھالیں گے ابھی تو میرا دل کرتا ہے جی ایک خرگوش کا جوڑا بھی لے ہیں ریبیٹس نہیں ہوتے ان کا ایک جوڑا بھی لے کر آتے ہیں دچاچو کے گھر میں ہوتے ہیں بچے لے کر آئیں گے انشاءاللہ بالکل پیپر ہوگی میں تو کہتا ہوں نا ہر وقت ان پرندوں میں مرغوں میں ریبیٹس ہوں توتے ہوں توتیاں دنیا کا ہر ایک پرندہ ہو اور دن بار ان کے ساتھ ہی رہو ہر وقت ان کے ساتھ ہی رہو تو بس کیا کریں جی اسٹلی دوستو اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ پھر نئی اور اچھی ویڈیو کو ساتھ ملیں گے تب تک اللہ حافظ